ہلو فرنڈز سواگز ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل گایتری اوفیشل میپ کا اس اس سی کانسٹیبل جی ڈی ری میڈیکل ابھی آلموسٹ فائنل سٹیز میں ہے اور ریزرٹس کی بھی آپ کی پروسس سٹارٹ ہو گئی ہے اور اس اس سی پوری طریقے سے دیکھیں اس میں کام چل رہا ہے وہاں پر کہ بہت جلد سے جلد آپ کے ریزرٹس دیکلیر ہو جائیں فائنل ریزرٹ کے لیے منسٹری آف ہاؤں فیرس نے جو اس سی کو جو دشا نردیش دیئے ہیں وہ یہ ہیں کہ اکتیس اکٹوبر سے پہلے آپ کا ریزرٹ ڈیکلیر ہو جائے لیکن ہو سکتا ہے کہ اکتیس اکٹوبر سے تھوڑا بہت یعنی ایک دو ویک اوپر نیچے ہو سکتا ہے کچھ کینڈیڈیٹس کے ڈاؤٹ ہیں جو ہمارے ری میڈیکل میں فٹ ہوئے تھے ان کے کیونکہ ری میڈیکل میں کیا ہوا تھا کہ سینٹر جو ہے وہ چینج ہو گئے تھے کہ جو کٹیگری اے اور بی کٹیگری کے جو پوائنٹس تھے ان میں سینٹر چینج کیے گئے کچھ سینٹر پہ تو ابھی پتیال پوچھتے ہیں سر ری میڈیکل کے بعد وہ فارم فٹ والا پھر سے سینٹر میں سبمیٹ کرنا ہوتا ہے کیا اگر کوئی اور بھائی بھی ری میڈیکل والا تو وہ بھی بتا دیں ایسے کچھ کنڈیڈیٹس کول پر گیا میں میسیج بات کیے تھے یعنی ان کے ڈاؤٹ تھے کہ میں فٹ ہو گیا ہوں میرا ری میڈیکل جو تھا وہ بینگلورو میں ہوا تھا یا میرا ری میڈیکل کولکاتا میں ہوا تھا یا بھونیشور میں ہوا تھا ری میڈیکل کا سینٹر میرا چینج ہو گیا تھا اس کے بعد میں فٹ ہو گیا مجھے فٹ کا سرٹیفیکٹ جو دیا گیا ہے تو مجھے کچھ بتایا نہیں گیا وہاں پہ کی وہ فٹ کا سرٹیفیکٹ کا مجھے کیا کرنا ہے بھائی ہم آپ کو ایک فٹ کا سرٹیفیکٹ دکھا دیتے ہیں دیکھیں یہ ایک کنڈیڈیٹ کا فٹ کا سرٹیفیکٹ ہے اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں یہاں ان ایکزر جی ون تو یہ ایکچولی کینڈیڈیٹس کوپی ہے یعنی کہ یہ آپ کی کوپی ہے جو آپ کو دے دی گئی ہے اس کی جو آفیس کوپی ہوتی ہے وہ ریکوڈ میں اٹیچ کر دی جاتی ہے اور وہ آپ کے ڈوزگیر میں اٹیچ کر دی جاتی ہے اس کے تین کوپی اس کے تیار ہوتی ہیں ایک آپ کے ڈوزگیر میں اٹیچ ہو جائے گی ایک آپ کو مل گئی اور ایک کوپی جو ہے وہ جو میڈیکل کا ریکوڈ ہوتا ہے آفیس کا اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے تو آپ کو یہ سرٹیفیکیٹ یہ تو آپ کا کوپی ہے اس کو لے کر آپ کو کہیں نہیں جانا ہے راجستان کے بھی کچھ کنڈیڈیٹس جو بیکانر میں یا اجمیر میں جن کا میڈیکل ہوا تھا اور ان کو انفیٹ کر دیا گیا ری میڈیکل ان کا جودپور میں ہوا اس کے بعد ان کو کسی نے مسگائیڈ کر دیا کہ آپ کو سنٹر پر یہ سبمیٹ کرنا ہوگا تو ایسا کچھ نہیں ہے یہ کنڈیڈیٹ کوپی ہے کنڈیڈیٹ کوپی آپ کو مل گیا آپ کو یہ مل گیا ہے تو آپ یہاں پر فٹ گھوشیت آپ کر دیئے گئے ہیں فٹ انفٹ دونوں کو ایک سرٹیفیکیٹ ملتا ہے تو کنڈیڈیٹ فٹ اب ان کا کیا پوائنٹ تھا تو ان کے دیکھئے ریزن جو تھے ری میڈیکل کے انفیٹنیس کے وہ تھے ایک تو دیسٹنٹ ویجن کا پوائنٹ تھا ان کا بائیلیکٹرال سکوینٹ تھا ان کا اور لارڈاوسیس ان کا کیا پوائنٹ تھا اب ری میڈیکل ایگزامنیشن کا فائنڈنگ کیا ہوا تو دیسٹنٹ ویجن کا سکس بائی سکس ہو گیا بوت آئی اور نو سکوینٹ کسی پرکار کے کوئی سکوینٹ بھی نہیں پایا گیا اور نو لارڈاوسیس نو سکوالی آسیس فائنل اوپینین کیا ہے فٹ کر دیا تین میڈیکل اوپسرس پر سیگنیچر ہو گیا ہے اور یہ کہاں کا سینٹر تھا تو یہ کمپوزٹ ہسپیرل بی ایس ایف کولکہ تھا سات اکٹوبر دو ہیار بائیس کو ان کو ریزرٹ دے دیا گیا تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے ڈاؤٹس آپ کے ہوتے ہیں تو وہ ڈاؤٹس سے آپ کو گھبرانی جورت نہیں ہے ٹینچن کرنے جورت نہیں ہے یدھی کوئی آپ کا ایسا ڈاؤٹ ہے جنیون ڈاؤٹ کسی پرکار کا کوئی ڈاؤکومنٹ کا ایشو تھا کہ یہ آپ کا کاس سرٹیفیکٹ تھا آپ کا این سی سی سرٹیفیکٹ تھا آپ کا ڈاؤنی سائل سرٹیفیکٹ کا پروبلم تھا اور اس میں آپ کو سمیہ دیا گیا کہ آپ یہ سرٹیفیکٹ ڈیپوزٹ کروئے یہ پانس دن سات دن کا آپ کو ڈیٹ دیا تھا تو وہ آپ کو جمع کروانا ہوگا اور اس کے بعد یہ دی اس میں یہ ہے کہ آپ اس ڈیٹ پریسکرائب جو ڈیٹ آپ کو دیا اس تک آپ جمع نہیں کروا پائے تو آپ اس کے بعد بھی جمع کروا سکتے ہیں اس میں ڈیلے دی ہوتا ہے تو کسی وجہ سے ڈیلے ہوا ہے وہ آپ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ ڈیلے ہو گیا آفس نہیں کھل رہا تھا چھٹیاں چل رہی تھی جیسا بھی تھا لیکن آپ ری میڈیکل میں اپ فٹ ہوئے ہیں تو آپ کو وہ سرٹیفیکٹ کہیں ڈیپوزٹ کرنے کی جرد نہیں ہے وہ کوپی جو آپ کو دیا گیا ہے وہ کینڈیٹس کوپی یعنی آپ کا کوپی ہے وہ آپ کے پروف کے لیے ہے اور میں تمام ان ساتھیوں کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو ری میڈیکل میں فٹ ہوئے ہیں تو وہ یہ سرٹیفیکٹ آپ اپنے پاس سنبھال کے جرد رکھیں کیونکہ جب آپ کا ریزلٹ آتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے دیکھئے آفس کا جو کلیڈیکل مسٹیک ہو گیا کہیں کسی سے جو سٹاف ہے اس سے اور آپ کا ریکورڈ جیسا پچھلی بھرتی میں بھی ایسا ہوا تھا کہ ایک کینڈیڈیٹ ری میڈیکل میں فٹ ہوشید کر دیا گیا تھا فٹ کا سرٹیفیکٹ بھی ہے لیکن جب فائنل ریزلٹ آیا اس میں نام نہیں آیا اور فائنل ریزلٹ آنے کے دو دن پانس دن بعد میں جب ریزلٹ شیٹ آتی ہے اس میں کینڈیڈیٹ کو انفٹ شو کر دیا گیا ایسے بہت ریڈ کے اسیس میں ہوتا ہے دیکھئے تو وہ کلیڈیکل مسٹیک تھا اس کے بعد وہ اسیسی میں اپروچ کیا اسیسی میں اپروچ کیا ان کا سولیشن ہو گیا لیکن ایک ناوشک پریشانی ادھر ادھر بھٹکنا پڑا سمیہ پیسہ دونوں ہی جائے ہوئے اور مانسک روپ سے جو پرطاڑنا ہوئی وہ الگ تو پھر ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ آپ کا جو سرٹیفیکٹ ہے وہ آپ اپنے پاس رکھیں یہ آپ کا کوپی ہے آپ کو اپنا پروف کے لیے دیا ہے آپ کو اس کو کہیں بھی جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہے تو بنے رہی ہے دوستو چینل کے ساتھ اور یہ دیا آپ کا بھی کوئی ایسا ڈاؤٹ ہے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں ہمیں ووٹس اپ کر سکتے ہیں کمنٹس کر سکتے ہیں ووٹس اپ پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایک candidate کو پرسنلی ریپلائی کیا جائے لیکن کمنٹس میں بہت زیادہ کمنٹس ہونے کی وجہ سے جو کومن کمنٹس ہوتے ہیں ان کو ویڈیو میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جائے بات موسیقا